اسلام علیکم ڈیوڈنٹس آپ خیر خیرے سے ہوں گے امید ہے انشاءاللہ تو جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو کورس ہے انشاءاللہ بھی ختم ہو جائے گا بس دو تین اور قویشنز ہے چار قویشنز ہے میں نے اولید اپلوڈ کردی الیمیس پر اور اس کا جو اگزائم انشاءاللہ فائنل اگزائم ہوگا وہ سیکنڈ فروری کو ہوگا فیزیکل ٹھیک ہے انشاءاللہ تو جتنے بھی کورس میں نے لیمیس پر کیا انشاءاللہ بہت آسان ہے کچھ اس میں مشکل نہیں ہے جنرل ہے لیجر ٹوائل بیلنس انکم سٹیٹمنٹ اور بیلنشی کے جتنے بھی قویشنز ہیں ٹھیک ہے نا یہ جو قیشن ایکسرسائیز 2.2 ہے یہ بہت آسان قویشن ہے فیکٹس کیلئے یہ یہ بتایا گیا کہ ایک بیلنشیٹ ہمیں بتایا گیا جو غلط ہے غلط فورمیٹ میں بتایا گیا ہے یہ ایک فرسن ہے جو ایک نیٹ مینجر لکھا ہوئے ہے نیٹ مینجر نیٹ مینجر مجیسٹک لیموزین سروس مجیسٹک لیموزین سروس ایک کمنی کا نام ہے مجیسٹک لیموزین جو کو گاڑیہ thy فیس وغیرہ کماتے ہیں کے گاڑیوں کی اس کا ایک نیٹ مینجر ہے اس نے کیا کیا ہے اس اس کے پاس ایک اکاونٹنگ کے اتنی ایکسپیرنس نہیں تھی اس کو ہم نے صحیح کرنا اس بیلنشیت کو ہم نے صحیح کرنا اس بیلنشیت کو ہم نے صحیح فرمیٹ میں لکھنا ہے بیلنشیت کے لئے بیلنشیت کے لئے بیلنشیت کے لئے زندگی میں صحیح کرنا چاہیتا ہے مینجرز ریپورٹ نہیں لکھنا نا لکھاتا ہے بیلن شیٹ مجیسٹر کلیم ہو کم نی کا نا مجیسٹر کلیم ہو زین سروس پھر لکھا بیلن شیٹ اور کونسٹر لکھتے ہیں for the year ended february 28 2001 ادھر لکھتے ہیں ہم 8 p.m ترزرے چھوڑھو for the year ended february 28 2001 یہ فورمائٹ ہے صحیح اس کے بعد ہم لکھتے ہیں assets اس کا بیلنس بیلن شیٹ میں اور liabilities plus owner's equity اور اس کا بیلنس دیکھو ادھر غلط لکھا ہوئے assets کے نیچے کیا لکھا ہوئے جس no capital capital تو ادھر نہیں آتا assets کے نیچے capital کا تو الگ heading ہے وہ تو owner's equity کی نیچے اس سائٹ پہ آتا ہے یہ غلط ہے جس no کے پہ غلط ہے cash ٹھیک ہے 69,000$ building ٹھیک ہے 80,000$ یہ assets کے heading میں آتا ہے automobiles یہ بھی asset ہے یہ بھی ٹھیک ہے 1,65,000$ یہ بھی ٹھیک ہے اب owner's equity اس طرف لکھا ہوئے اور owner's equity کی نیچے لکھا ہوئے account receivable غلط ہے owner's equity account receivable تو assets میں آتا ہے a slash r account receivable اس سائٹ پہ آ جائے گا assets میں not receivable liability ہے supplies یہ بھی asset ہے یہ owner's equity کے heading میں نہیں آتا ہے supplies بھی asset ہے یہ بھی اس سائٹ پہ آ جائے گا asset کے heading میں land یہ بھی asset ہے یہ بھی اس طرف آ جائے گا تو اس طرف assets کا heading ہو جائے گا پلس کریں گے تو 476,000$ ڈال آ جائے گا اور اس طرف آ جائے گا لیابیلٹیز پلس owner's equity لیابیلٹیز کے heading دے دیں گے اور لیابیلٹیز کے نیچے لکھیں گے ایک notes payable 2,80,000$ اور accounts payable جتنی بھی ہے اور اس کے نیچے لکھیں گے total liابیلٹیز اچھا نیچے لیابیلٹیز پلس owner's equity owner's equity کے نیچے کہہ لکھیں گے j snow owner کا نام capital کتنا؟ 1,62,60,000$ تو یہ صحیح فورمیٹ ہو جائے گا یہ غلط فورمیٹ نہیں لکھنے دیکھو یہ صحیح فورمیٹ انہوں نے اس قویشن کو سی کر دیا آنسر میں دیکھے 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 company کا نام majestick limousine service ہم کیا بنا رہے ہیں balance sheet بنا رہے ہیں کس year کیلئے February 28, 2001 کیلئے منجر نے بنایا لیکن غلط بنایا ٹھیک ہے assets اس کا balance لیابیلٹیز پلس owner's equity اس کا balance assets میں دیکھیں گے کیا کیا ہے cash 69,000$ assets کی نیچے capital تو نہیں آئے گا direct cash 69,000$ building 80,000$ account receivable 20 طرف دیکھو account receivable پہلے current assets ہمیشہ current assets لگتے ہیں current assets کے بعد fixed assets لگتے ہیں current assets میں cash ہے account receivable note receivable inventory ہے پھر fixed assets کی طرف جاتے ہیں land building machinery کی طرف پہلے current assets لگیں cash 69,000$ building fixed asset out to mobile fixed asset ہے account receivable current asset کتنا 78,000$ اور وہ کیا ہے supplies لے کے 14,000$ یہ بھی asset ہے پھر آج ہے land land ہے 70,000$ پھر اس کے طرف آج ہے building 80,000$ پھر آج ہے out to mobile 165,000$ add کریں گے تو 476,000$ total آجے گا اب liability plus owner's equity کی طرف آج جائیں گے liability heading دے دیں گے liability میں دیکھو ادھر کیا لے کر note payable to 80,000$ to 88,000$ plus accounts payable کتنا ہے 20,000$ total کریں گے account payable not payable کتنا آگیا 3,000,000$ total liabilities asset is equal to liabilities plus owner's equity اب اس کی heading دیں گے owner's equity کی owner's equity کی کیا لے کریں گے J Snow capital owner's equity کا capital کا مطلب آپ نے اس طرح لکھنا ہے اس کو دیکھیں پیکٹس آپ کیلئے کمپنی کا نام balance sheet بنانا رہا ہے کسیئر کیلئے بنا ہے February 28,2001 ادھر مطلب پیم لکھو اتاز رہے غلط year لکھیں اس طرف assets پورے ہیڈنگ دیں گے اور دوسرے پہ لیبیلیٹی پورے ہیڈنگ نوتز پی بال نہاد پی بال اکانٹ پی بال پورے ای بے ٹھیک ہے تیکھیں ورہا ہیڈنگ امید سوچین جب عیقی